اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور احکامات لوگوں تک پہنچائے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والے احکامات اور تعلیمات کو دنیا میں بسنے والے لوگوں تک پہنچایا اور خدا رب زلجلال کی عبادت کا درس دیا دنیا میں بیجے جانے والے انبیاء اکرام علیہ السلام کی طویر داستان ہے جنہوں نے لوگوں کو شراط مستقیم پر لانے کی انتھاک جد و جہت کی اور رب زلجلال کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اسی طرح اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بیجا جنہوں نے نو سو سال تک اپری امت کو راہ راست دین حق پر آنے کا درست دیا تاہم صرف اسی لوگ ان پر ایمان لائے حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی نومی یا دسویں پشت سے ہے جبکہ شجرہ نصب کے حساب سے آپ حضرت عدریس علیہ السلام کے پرپوتے بھی ہیں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو حسن عقائد اور صلاح عامال کی طرف نو سو سال تک راگر کیا جن میں سے صرف اسی لوگ ایمان لائے محققین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجود کی کے اثار ملتے ہیں جبکہ رافدین شہر کی تاریخ میں جس اسلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے احوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں اسی طرح طفان نوح کے آنے کے واقعے کی طرز پر اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات بھی موجود ہیں اسی بنیاد پر مورخین نے بلاد الرافدین کو حضرت نوح علیہ السلام کا مسکن قرار دیا چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے استعمال میں رہنے والی کشتی ہے جو انہوں نے چار ہزار آٹھ سو سال قبل اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنائی تھی مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات ترکی کے مشرقی علاقے میں واقعے کوہِ اراراز سے ملی ہے یہ ایک چوٹی ہے جس کی انچائی چودہ ہزار فٹ بلند ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چوڑی اور تیس گز انچی تھی جو چھ ماہ آر دن تک پانی میں تیرتی رہی اور دس محرم الحرام کو جودی پہار پر ٹھہری اور پھر آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نیچے اترے مسلم محققین کے مطابق کشتی کے رکنے کا مقام جودی پہار تھی جو کوہِ کردہ کا حصہ ہے یہ علاقہ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے اس کشتی کی تین منزلیں ہیں جو کئی میٹر برف کی نیچے دبی رہی مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا اور مسجد تعمیر کی جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے خبر کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں کریں مشکورہ معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے گا